ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ کے گھر کو بے قرار کر دیا ہے اللہ کے گھر کو بے چین کر دیا ہے جو قوم اللہ کے گھر کو بے چین کر دے اس قوم کے گھر میں کبھی سکون نہیں اتر سکتا اس قوم کے گھر میں کبھی قرار نہیں اتر سکتا سکون کے متلاشیوں نرم گدوں سے انسان پیسوں سے انسان نرم گدے خرید سکتا ہے دولت کے بل پہ نرم گدے خرید سکتا ہے دولت کے پل پہ کبھی سکون کی نیند وہ خرید نہیں سکتا نیندیں خریدی نہیں جا سکتی گدے خریدے جا سکتے ہیں چیزیں خریدی جا سکتی ہیں سکون خریدے نہیں جا سکتے لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا دھندہ نہیں چل رہا ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے بیماریاں ہی بیماریاں ہیں سکون نہیں ہے ڈر لگتا ہے ادھر سے آواز آتی ہے ادھر سے آواز آتی ہے مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کسی نے کچھ نہیں کیا ہے ہم ہی اپنے آپ کے دشمن ہیں ہم نے ہی اپنے آپ کا برا کیا ہے کیا برا کیا ہے گناہوں کے اٹھوکو آباد کر کے ہم نے سکون کو غارت کیا ہے ہاں سکون کو غارت کیا ہے واللہ ان علماء اور سعداد کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں صرف بسم اللہ پڑھی جائے بسم اللہ تو جب بسم اللہ پڑھنے سے قبر کا ذاپ دور ہو سکتا ہے تو جو بندہ پانچ وقت کی نمازوں میں روزانہ صد تس مرتبہ سور فاتحہ پڑے اس پر دنیا کا ازاز کیسے آسکتا ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا اللہ امت محمدیہ کو کبھی غلاق نہیں کرے گا اللہ امت محمدیہ پر کبھی استماعی عذاب ناصل نہیں کرے گا صحابہ نے پوچھا کیوں آقا ارشاد فرماتے ہیں جس قوم کو ماہ رمضان اور سور فاتحہ جیسی نعمت دے دی گئی ہے وہ نعمت کبھی برماد نہیں ہو سکتی وہ کون کبھی برماد نہیں ہو سکتی وہ کون کبھی استماعی عذاب کا شکار نہیں ہو سکتی مجھے بتاؤ بسم اللہ سے قبر کا عذاب جا سکتا ہے تو بسم اللہ کی ورکت سے دنیا کا عذاب نہیں جا سکتا دوسروں پہ دوش دینے والوں ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہر بند اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے کہ کون کتنا پریزگار ہے اور کون کتنا پاپی ہے سکون کے متلاشیوں اس وقت تک مسلمان فٹ پاٹ پر بھی سکون کے نیم سوتا تھا جب وہ آنکھوں سے پاپ نہیں کرتا تھا آج 99% نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہے کتنوں کی آنکھیں ہیں جو پاپ دیکھنے سے محفوظ ہیں پچر کے ننگے پوشٹر ہم دیکھیں رات کی تاریخیوں کے اندر زنہ کے مناظر کون دیکھ رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا ملک کا اسلام کے نام پر ایک ملک کو بنا ماضی قریب میں جب پوری دنیا کی سروے ریپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ ننگی پچرے کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام پہلے نمبر پہ تھا جو اسلام کے نام پہ ماضی قریب میں یہ حال ہے کس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں کہاں تو ہماری داریخ رب کا حال یہ تھا ہماری پاکیزگیہ نیا کا حال یہ تھا کہ اللہ ہو پر ایک موقع پر ایک موقع پر بجاہ دین کا لشکر عورتوں کے قریب سے گزا اور عورتوں کو مکر کے طور پہ نی مریہ کھڑا کر دیا گیا تھا وہ نگاہیں نیچی کر کے گزرے تھے ایک لڑکی نے کہا کہ تمہارے سینوں میں دل ہے کی پتھر ہے تمہیں دیکھتے بھی نہیں تو کسی مجاہد نے کہا تھا کہ جس کی نگاہوں میں مدینہ کا سرما بسا ہو وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرتا یہ یہ نگاہوں کے تقدس کھانتا ہر بندہ خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں آپ اپنے آپ کو میں اپنے آپ میں یہ نہیں کہوں گا اس نے یہ کیا اس نے مجھے کہنے کا حق بھی نہیں ہے کیونکہ میں آپ کی عابروں کا سودا کرنے نہیں آیا بلکہ مومن کی عزت قابے کی حرمت سے بڑھ کر رہے تھا میں آپ کو بے عزت کر لیکن ہم اپنے آپ کو بہتر جگ یہاں پر بہنے اور بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں ماں اور بہنے بھی موجود ہیں آج عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کی جتنی زیادہ شوقین ہے پوری دنیا کے اندر مغربی تہذیر کو دیکھ کر شایدی کو چھوٹ چھوٹ آج اگر مسلمان لڑکیاں کسی دکاندار کپڑے کے دکاندار کی شاپ پر جائے گی تو کہے گی ذرا وہ کپڑے نکال جو فلاں سیریل میں فلاں اداکارا نے پینا تھا اور وہ کون سے کپڑے جس کی آسپی نہیں غائب ہو جس کا ڈو پٹا اتنا پتنا اور باریک ہو کہ اڑنے کے بعد بھی بال چھپتے نہیں بلکہ اب تو لوگ اڑتے کہاں ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ہسیے گا نہیں ہسنے کی بات بھی نہیں ہے دکھ کی بات ہے مولانا کو دیکھے تو سر چھپا لے مولانا آ رہے ہیں اور شرابیوں کے درمیان جواریوں کے درمیان شادی میں کافر کیمرامین کے درمیان پورے ڈپٹے اتار کر کے کھڑی یہ نوائش کر رہی ہے کیوں بھئی پوری دنیا میں آپ مولانا ہی کو پاپی سمجھتے ہیں اس کو دیکھ کے آپ اکیر مو چھپا رہی ہو ادب سے کر رہی ہو اچھی بات ہے اتنا تو رہ گیا کم سے کم لیکن ہم نے پوری دنیا کی اندر اپنی عورتوں کو بے نقاب کیا سنا اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں تحجد بھی پڑھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ نہ محرم لڑکوں کے اور مردوں کے سامنے جاتی ہو بے پردہ گھومتی ہو اور وہ اس گھر کے مرد اس کو منع نہیں کرتے آقا فرماتے وہ مرد لوگ دیجوس ہے دیجوس اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتے ہیں نہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں ایک وقت تو وہ تھا کہ عورتیں لباس پہننے سے پہلے اس کو دیکھتی تھی کہ یہ کپڑے سنت سیدہ فاطمہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے آج ہم اپنے اپنی بیٹیوں کو لڑکیوں کو جن سوٹی شک پہنا دیا ارے یہ مولانا لوگ تو دکیانوں سے بات کرتے ہیں پرانی باتیں روشن خیال بنو لڑکیوں کو لڑکوں کو اپنی شٹ جنس پہنا دے میں ابھی کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا لڑکیوں کو پہنا دیا شورٹ شٹ پہنا دیئے جنس پہنا دیئے بغیر ڈپٹنے کے باہر نکال دیا ہم روشن خیال ہے شکی لوگ تھوڑی ہے یاد رکھنا جب جب مصطفیان جانے رحمت کا دل دکھاؤ گے رونے کو مزدور نہیں ملیں گے اور جب لڑکیوں کو بے پردہ کیا لڑکیوں کو آوارہ کیا تو پھر بیٹیوں نے پھر وہ دن دکھائے کہ کافروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئی پوری دنیا کے اندر چرچے ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آج سے پچاس سال پہلے مسلمان کے بارے میں کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو آج سے سو سال پہلے کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو آپ کیوں آج بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں آج چرچے ہو رہے ہیں حالانکہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس پر ٹی وی میں ڈی بیٹ ہم کرنے کے قطن قائل نہیں ہے اخبارات میں لکھنے کے قطن قائل نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں میں یہ بات آج بھی کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کی سروے کر لیا جائے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں آج بھی باہیا ہیں کسی قوم کی بیٹی باہیا نہیں ہے لیکن چند ایک کے ہوئے جیسے پوری دنیا میں لوگ بدنامی ہو رہی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آؤ مجھے ایک مسلم بیٹی یاد آ رہی ہے اگر حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں لیکن بات کیا آج آج آگئی تو ارس کروں آج ہم نے بیٹیوں کی تربیت کے لیے کیا خیال کیا سیریل دکھا کے تربیت کر رہے ہو اللہ اکبر نچنیوں کو دکھا کے تربیت کر رہے ہو سلمیں دکھا کے تربیت کر رہے ہو واللہ بیٹی ہے بیٹی 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 کو سمجھا گیا ہے بیٹی جنت ہے پیدا ہو تو ماباب کے لیے جنت جوان ہو جائے اور نیک عورت کی شکل میں تو شوہر کے لیے جنت ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت ہے واللہ کیسی بات ہے کیسی عظیب بات ہے بیٹی جنت